بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں گوشت سبزیاں ڈیری اور ڈیگر فوڈز پروڈکٹس مہنگی ہونے والی ہیں قطر امان اور بہرین میں فنسیں پاکستانیوں کی سنیں گئی پی آئی اے نے یہ کم جون کے بعد خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا پاکستان میں ٹڈیوں کی حملوں سے کاش کر پریشان تفصیلات پر جانے سے پہلے اعتراض آپ نے مرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریز مرے چینل سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نہ بھولیں پریز ماری ویڈیو کو فیس بک ٹویٹر اور ورس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگہ کریں سعودی عرب میں گوشت سبزیاں ڈیری اور ڈیگر فوڈز پروڈکٹس مہنگی ہونے والی ہیں دس جون سے فوڈ پروڈکٹس پر تین سے پچیس فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی سعودی عرب میں کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں انقریب اضافہ ہونے والا ہے دس جون سے فوڈ پروڈکٹس پر تین سے پچیس فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی سعودی کسٹم ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی کابینہ کی فیصلے کے مطابق دس جون سے فوڈ پروڈکٹس پر تین سے پچیس فیصد تک کسٹم ڈیوٹی آئید کر دی جائے گی محکمہ کسٹم کے جانب سے جاری فیرس کے مطابق ایسی اشیاء جن پر ماضی میں کسٹم ڈیوٹی آئید نہیں تھی ان پر بھی آئندہ سے ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے ان میں بکری اور بھیڑ کا گوش شامل ہے جس پر سات فیصد تک ڈیوٹی لگائی جانے والی ہے اس کے علاوہ سبزیوں پر بھی ماضی میں کسٹم ڈیوٹی آئید نہیں تھی تاہم اب مختلف سبزیوں پر پندرہ فیصد تک کسٹم ڈیوٹی لگ جائے گی اسی طرح ڈیری پروڈکٹس اور تمام مشروعات پر پانچ سے دس فیصد تک ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی پنیر پر بھی پانچ تا چھ فیصد ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس کے علاوہ تمام مشروعوں پر بھی تین تا چھ فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی خیال ہے کہ حالی میں سعودی عرب کے حکومت نے کرونا وارس کے معاشی مزیم رات سے نبتنے کے لیے اقدامات کے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا قطر امان اور بحرین میں فنسے پاکستانیوں کی سنی گئی پی آئی اے نے یہ کم جون کے بعد خصوصی پروادیں چلانے کا اعلان کر دیا کرونا وارس کے بعد دنیا بھر میں فریٹ آپریشنز محتل ہو چکے تھے جس کی وجہ سے تارکی نے وطن کو اپنے آبائی وطن واپس جانے میں شریعت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیجی ممالک میں ایک لاکھ سے زائد پاکستانی فنسے ہوں ہیں جو فوری طور پاکستان واپتی چاہتے ہیں قطر امان اور بحرین میں مقام ایسے پاکستانی جو پی چینی سے پاکستان واپسے کے منتظر ہیں ان کو پی آئی اے کے جانب سے خوشخبری سنا دی گئی ہے قومی ائرلائن کے ذریعے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یکم جون سے دس جون کے ترمیان خریجی ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے درجنوں فرائیڈز چلائی جا رہی ہیں قطر سے پاکستان کے لیے بارہ امان سے دو جبکہ بحرین سے ایک پرواز چلائی جائے گی جن کے ذریعے ہزاروں پاکستانیوں کے وطن واپسی ممکن ہو سکے گی اس کے علاوہ یکم جون سے دس جون تک امارات اور سعودے سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پچاس پروازیں چلائی جائیں گی متحدہ عرب امارات ایرلائنز کی نو پروازیں شیڈول ہیں جبکہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے اور سعودی ارلائنز کی سولہ پروازیں شیڈل کی گئی ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے حصے اور بیرونی سہنوں میں نماز ادا کی جائے گی مسجد نبوی شریف میں کل اتوار کو نمازوں کے لیے کھول دی جائے گی تاہم نمازوں کے ادایگی حرم کے نئے توسیح حصے اور بیرونی سہن میں ادا کی جائے گی حرم کا پرانا حصہ اور روضہ شریف ظاہرین کے لیے بند رہے گا حرم کی گوجائش کے حساب سے صرف 40% نمازیوں کو آنے کی اجازت ہوگی باقی افراد بیرونی سہنوں میں سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے نماز ادا کریں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ پرانے حرم کے علاوہ روضہ شریف اور سلام پیش کرنے کے مقامات بند رہیں گے جہاں ظاہرین کو آنے کی اجازت نہ ہوگی قبل عظیم مدینہ بنورہ گوانوریٹ نے اعلان کیا تھا کہ اتوارق تیس مئی سے شاہی منظوری پر مسجد نبوی نمازوں کے لیے کھول دی جائے گی مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن عصدیس نے بیان میں بتایا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائے گی یاد رہے کہ بیزارت داخلہ نے اتوارق تیس مئی سے سعودی عرب میں جاری کرفیو میں درمی کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمام مساجد جمع اور فرز نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کھول دی جائیں گی تاہم مسجد الحرام میں جمع اور با جماعت نمازیں تدابیر کے ساتھ جاری اور ساری کنگ فید پل بدستور آمد رفت کے لیے بند رہے گا سعودی حکام نے بتایا ہے کہ بہرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا کنگ فید پل ابھی تک نہیں کھولے گا حکام نے بتایا کہ پل کے بنیادی دھانچے کی اسلام ورمت اور روڈ کی اثرکاری کا کام ہنوز چاری ہے پل کھولنے کے تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی اطلاعات کے مطابق کنگ فید پل کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کنگ فید پل سے مصافروں کی آمد و رفت بند ہے البتہ سامان بردار ٹرک بہرین سے ملک اور یہاں سے بہرین آ جا رہی ہیں سعودی عرب نے امارات کوئد اور بہرین سے آنے والوں کے لیے پروازیں عرضی طور پر بحال کر رہی ہیں ان تینوں ملکوں سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ شدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور تمام کے کنگ فید انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پروازیں آ جا رہی ہیں یہاں سے کمارت کوئد اور بہرین اور سعودی عرب کے درمیان بردی ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے یعنی زمینی ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے تو اس کے دائرہ کنگ فید پل تک سامان بردار ٹرکوں تک کے لیے مخصوص ہے کنگ فید پل سے آنے جانے والے ٹرکوں کو مکمل طور پر سینٹائز کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں دکانوں اور کاروباری مراقبت کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئیں تمام گھاکوں کے لیے ماسک کا انتظام کیا جائے گا کیش ڈیلنگ سے اجتناب کی کوشش بڑھتی جائے گی سماجی فاصلہ رکھا جائے گا گھاکوں کے لیے سینٹائزر کا انتظام کیا جائے گا سعودی عرب میں کاروباری مراقبت اور دکانوں میں کرونے سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق نیا لاحی عمل تیار کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق وزارت سید کے پورٹل میں احتیاطی تدابیر کا لاحی عمل شائع کیا گیا ہے اس کے مطابق دکان کے کل رقبے میں 2.10 میٹر ایک کسٹمر کے لیے مخصوص ہوگا اس حساب سے ہر دکان اور تجارتی مرکز میں ایک وقت میں موجودہ گھاکوں کے تعداد کا تائین کیا جائے گا تمام گھاکوں کے لیے ماسک کا انتظام کیا جائے گا کیچ ٹیرنگ سے اجتناب کی کوشش کی جائے گی سماجی فاصلہ رکھا جائے گا گھاکوں کے لیے سینٹائزر کا انتظام کیا جائے گا ایک گھاک کے ساتھ زیادہ زیادہ ایک شخص ہوگا دکان میں داخلوں نے سے پہلے ہر شخص کے جسم کا ٹیمپریچر دیکھا جائے گا سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالغزید بن سعود بن نائف نے کاروباری مراکز اور دکانوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لاحی عمل کی منظوری دے دی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے علامیات جاری کرتے ہوئے کہا احتیاطی تدابیر کا تفصیلی لاحی عمل ہول سیل، ریٹیل، تعمیرات اور سنت کے شعبوں سے وابستہ کاروباری اداروں سے تعلق کرتا ہے کورونا 22 افراد حلاق مزید 1618 کیسز کی تحصیق سعودی عرب میں گزر 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس میں متاثر 22 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ مزید 1618 نئے کیسز کی تحصیق ہوئی ہے وزارت سیل کے جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق مملکت میں کوویڈ فر نائن کے مجموعی مریضوں کے تعداب 83384 تک پہنچ چکی ہے سبودی خبر سانجنسی اس پی ایک نے وزارت سیل کے جانب سے مملکت میں کورونا کیسز کے جاری ہونے والے نئے اداد و شمار کے مالے سے بتایا ہے کہ 30 ماہی 2020 بروزفتہ ریاض میں کوویڈ 19 وائرس مبتلا 689 مریضوں کی تحصیق ہوئی ہے وزارت سیل کے کہنے ہیں کہ کوویڈ 19 سے اب تک مجموعی علاقتیں 480 تک جا پہنچی ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فبائی مرس سے 1870 افراد سیل کے جانب ہونے کے ساتھ اب تک اس مرس کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 58889 سے تک پہنچ چکی ہے